اب تک جو ہمارے موڈل کی پوزیشن ہے وہ ہمارے سم نے وائر فریم کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے فیس کا ایریہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے اور کچھ اس کے فرنٹ پہ اور پونٹ کے ایریے پہ ہم نے کام کیا ہے اب وہ سٹیج ہے کہ ہم یہاں سے اس کے کےبن کے ایریے کو ڈیفائن کرنا شروع کریں تاکہ اوورال جو ہماری باڈی میں اس ایریے میں تبدیلی آنی ہے کےبن کے رحاظ سے وہ بھی ہم ابھی سے ڈیفائن کر سکیں کیبن کے ایریے کے جو پولیگون سے ہم نے سب سے پہلے وہ سیلیکٹ کر دیں پولیگون لیول میں اگنور بیک فیسنگ کو ضرور سیلیکٹ کریں تاکہ کوئی انیکسپیکٹیڈ پولیگون سیلیکٹ ہو کے آپ کے کام کے اندر جائے وہ خرابی پیدا نہ ہو جائے سیلیکشن کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اور بھی کئی طریقوں سے سیلیکشن لے سکتے ہیں زید ایکسس بھی تھوڑا سا ان پولیگون کو موو کیا بیلکل ٹھیک ہے اور انسٹ کے ذریعے سے یہ ایک لیول اس میں ہم انسٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو سکیل ٹول کے ذریعے سے سکیل کر لیتے ہیں سکیل کیا اور اپنے سٹرکسر کو ہم نے تھوڑا سا اور زید ایکسس پہ پر لے کے گئے ہم بلکل ٹھیک ہے اور اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بلکل مناسب وقت ہے کہ ہم اس کو ایکسٹرود کے ذریعے سے ایکسٹرود کر لیں آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا کیبن کا ایریہ جو ہے یہ ایکسٹرود ہو گیا ہے اس کو اب ہم سکیل کریں گے تھوڑا سا انورز ہم نے اس کو سکیل کیا ملکل ٹھیک ہے اور چھت کے لیول تک ہم نے لا کے اس کو مکمل کر لیا مزید اگر چھت کے ایری میں ہم نے جو کام کرنا کو ہم بعد میں کر سکتے ہیں ابھی ہم سیلیکشن ختم کر کے پشلی سائٹ کے پولیگونز کو سیلیکٹ کر رہے ہیں پشلی سائٹ کے پولیگونز کے ہم نے سیلیکشن لی سیلیکٹ اینڈ روٹیٹ ٹول سیلیکٹ کیا اور تھوڑا سا ان کو ہم ایکس ایکسس کے اوپر روٹیٹ کریں گے دیکھیں گے کہ ہمارے سٹیکچر میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے یہ پاپر طریقے سے ہمیں نظر آتی رہے اور اب موپ ٹول کو سیلیکٹ کر کے ہم نے تھوڑا سا اس کو وائے ایکسس پہ لے گئے اور تھوڑا سا زیڈ ایکسس پہ اس کو نیچے کی طرف اڈجیس کیا ہے اوورال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ٹرک کی باڈی جو ہے وہ ڈیفائن ہوتی جا رہی ہے ہم نے کیبن کو ایکسٹرود کیا ہے انسٹ کر کے بونٹ کے ایرے کو ہم نے دیفائن کیا تھا اس ایرے کو ہم نے بغیر انسٹ کے ڈیفائن کیا ہے ایڈجسمنٹ کرتے ہوئے ہم اوپر کو آئے ہیں اور پھر ہم نے ایک لیبل پہ لاکر یہاں سے اس کو ایکسٹرود کیا اور پچھلی سائیڈ کی پولی کونز کو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے یہ انتہائی بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ موڈل بناتے رہیں بجائے کہ صرف آپ لیسنس کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ موڈلنگ شروع کریں آپ بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ میکس کو اوپن رکھیں اور اس موڈل کو بناتے جائیں تاکہ کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے اور کوئی بھی اگر کمی بیشی ہو تو وہ فوجی طور پر آپ کو نظر آ جائے گی آپ کے کام کے اندر شروع میں اگر موڈل آپ کا مختلف بن رہا ہے تو کوئی پریشانی واری بات نہیں ہے آپ ایک دفعہ اس سیکونس کو مکمل کریں یعنی ویڈیوز دیکھنے کے دوران ساتھ ساتھ اپنے موڈل کو مکمل کریں آخر میں دیکھیں کہ کتنا فرق ہے اگر فرق کم ہے تو دوبارہ سے بنائیں اگر فرق زیادہ ہے تو دوبارہ سے ویڈیوز دیکھتے ہوئے بنائیں لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ ویڈیوز کو پھر بھی ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنے تھا